انیس سو اسی سے انیس سو نوے کی دہائی میں پنجابی فلموں پر حکمرانی کرتے ہوئے پنجابی فلموں کی ملکہ کہلانے والی انجمن ملتان کے گاؤں جکوالا میں چوبیس چولائی انیس سو پچپن میں پیدا ہوئیں والدین نے ان کا نام انجم شاہین رکھا زمانہ طالب علمی میں ہی وہ اپنی ہمجماعت طالبات میں اپنے حسن اور دراز قد کی بنا پر ایک ہیروین دکھائی دیتی تھی بعد ازاں وہ ملتان سے لاہور منتقل ہو گئیں انجم شاہین فلم سٹار علی زیب کے پڑوس میں رہیش پذیر تھی علی زیب کی بیٹی کی شادی کے موقع پر انجم شاہین اپنی دیگر دوستوں کے ہمراہ لڑیاں ڈال رہی تھی جہاں فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات بھی جلوہ فروز تھی ان میں نامور ہدایتکار شباب کرانوی بھی شامل تھے جب انہوں نے انجم شاہین کو دیکھا تو محمد علی سے کہا مجھے میری فلم وعدے کی زنجیر کے لیے ہیروین مل گئی ہے یہ لمبے قد والی لڑکی کون ہے میں اسے کاسٹ کرنا چاہتا ہوں اور یوں انجم شاہین سے وہ انجمن بن گئی انہیں یہ نام شباب کرانوی نے دیا مجموعی طور پر اپنے تیس سالہ فنی کیریئر میں انجمن کی ریلیز شدہ فلموں میں تیرہ فلموں نے ڈائیمنڈ جوبلی اٹھائیس نے پلاتینیم جوبلی اکی آون فلموں نے گولڈن جوبلی جبکہ ایک سو انتالیس فلموں نے سلور جوبلی منائی انجمن آج کل لہور میں مقیم ہیں اور وہ آج لہور میں اپنی سالگیرہ منائیں گی ناظرین آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے پان اللہ حافظ